ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چار مئی دو ہزار تیرہ ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہبہر کے چار بجے ہیں اور ہم قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدہ کے ایک نئے اور لائیو اپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام راہ حدہ کے تعلق سے میں اپنے نئے ویوز کو یہ بتا دوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے اقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے ڈسکشن پر مشتمل ایک لائیو اور انٹریکٹیو ٹاک شو ہے جس میں ہم اپنی گفتگو کے دوران آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی اٹن کرتے ہیں اور آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کی رائے کو سنتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کی ٹیلیوجن سکرین پر آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں ناظرین قادیان دارالعمان سے جو اپیسوڈز کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج اس کا یہ تیسرا اپیسوڈ ہے گزشتہ اپیسوڈز میں ہم نے قرآن کریم کی ظاہری اور اس کی معنوی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان نظام قائم فرمایا ہے اور جو بینظیر انتظامات فرمائے ہیں اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے آج کے پروگرام میں ہم تفسیر القرآن کے حوالے سے بات کریں گے اور جماعت احمدیہ کی پیش کردہ تفسیر کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں جو علماء کرام امٹی اے قادیان سٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہمارے اس پروگرام کے رگلر پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم مولانا برہان احمد صاحب زفر میں آپ دونہ حضرات کا پروگرام راہِ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام آخری زمانے میں امت محمدیہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کے مفقود ہو جائنا کی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خبر دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یہ صورت الفرکان کی آیت ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اور جب رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر چھوڑا ہے مطروق کر چھوڑا ہے چنانچہ اس حوالے سے جب موجودہ زمانے میں ہم علماء مسلمین کی تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہ نے افرات و تفریج سے کام لیا ہے اور منگھڑت قصے اور غیر معقول کہانیاں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں شامل کر دی ہیں اور قرآن کریم پر تمسخورکا انہوں نے دوسروں کو موقع دیا ہے چنانچہ قرآن کریم جو علم و معارف کا ایک سرچشمہ ہے وہ محض ایک قصے کہانی کی کتاب کے طور پر خیال کیا جانے لگا اور خود مسلمان قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان و شوکت سے بلکل نواقف ہو گئے تھے اسی طرح توریت اور بائبل کے مفسرین یا یہود اور عیسائی علماء کی طرف سے اپنی مذہبی کتب کی تفسیر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو گندو چھالا گیا ہے نبی تو نبی بلکہ بعض انبیاء کو عام انسان کے طور پر بھی دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا ان کے تفاصیر سے متاثر ہو کر جو اسلام کی مفسرین تھے جو قرآن کریم کے مفسرین تھے انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں انبیاء کرام کے تعلق سے بعض عجیب و غریب کہانیاں شامل کر دی ہیں یک ایسی بدنصیبی ہے کہ جو کتاب علوم اور معارف کا خزانہ ہے اور جس کو خدل لناس بنائی گئی ہے قدر ناشناس مسلمان اس کے فضائل اور اس کی عظمت اور اس کی برکتوں سے بکلی طور پر بے بہرہ ہو گئے تھے ایسے نازوگ وقت میں جماعت احمدیہ آئی اور سیدنا بانی سلسلہ آلی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ظہور ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام بنا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی کامل پیروی کے نتیجے میں خدمت اسلام اور خدمت قرآن کے لئے ممبوض فرمایا آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے حقائق اور دقائق اور اس کے معروف و علوم اور اس کی تفاصیر کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کریم کی ایسی عظیم الشان تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے انبیاء کرام کی عصمت کی حفاظت کی آپ علیہ السلام نے پرزور کوشش کی ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے وہ آیتیں جو کسی پر حل نہ ہوئی تھیں وہ اقدے جو کسی سے کھل نہ سکے تھے ان آیتوں کو آپ نے حل فرمایا ہے اور ان اقدوں کو آپ نے کھولا ہے ناظرین کرام قرآن کریم کے تفسیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا ہے جو غیر اللہ کے دخل سے بکلی پاک ہے جیسا کہ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے لا يمسوه اللہ المتحرون یہ صورت الواقعہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کوئی اس کتاب کو چھو نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے جو پاک کیے گئے ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جن کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور جن کو تذکیہ قلب عطا فرماتا ہے وہی قرآن کریم کی حقیقی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت سے قرآن کریم کی تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے اور آپ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے اور ایک زندگی بخش کتاب ہے قرآن کریم میں جو غلط امور اور جو کسے کہانیاں رہ پا گئے تھے ان کا آپ علیہ السلام نے تدارک فرمایا اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک عظیم الشان خدمات سرمجام دی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد خلفاء احمدیت نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت سے قرآن کریم کی عظیم الشان تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں تو ناظرین آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفاصیر القرآن کے تعلق سے ایک تقابلی معاظنہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور جماعت احمدیہ کی پیش کردہ تفاصیر کی جو خصوصیات ہیں اس کے تعلق سے آپ کو آگا کریں گے اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو ضرورہ میں آگا کیجئے گا انشاءاللہ ہمارے پینل میں موجود علمائی کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے ہر ممکن کوشش کریں گے ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا آپ کے ٹیلویجن سکرین پر اس وقت موجود ہے اب میں اپنے پروگرام کے پہلے اسے کی طرف جانا چاہوں گا اور سب سے پہلے میں موطرم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حروف مقتیات کی جو بحث ہے وہ مفسرین کی توجہ کا ہمیشہ مرکز رہی ہے اور بعضوں نے اس کو مشابہات قرار دے کر یہ بھی بتا دیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی حروف مقتیات کے تعلق سے جانے لیکن سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے خدا تعالی سے علم پا کر اور خدا تعالی کی سکھائی ہوئی تفسیر سے اور آپ علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفے جو کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے بھی حروف مقتیات کی ایک منفرد اور اچھوتی تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامین اکرام بات دراصل یہ ہے کہ ہر زبان کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں اور ہر زمانے میں وہ انداز اس کے شائع متعارف ہوتے ہیں اسی لحاظ سے قرآن مجید جب نازل ہوا تو صورت البقرہ میں الف لام میم جو رکھا گیا ہے وہ عربوں کے لیے کوئی الگ چیز نہیں تھی بلکہ خود ان کے شورا کے کلام میں بھی اور بعض اسی طرح سے طرز گفتگو میں بھی ایسا انداز پایا جاتا تھا کہ بعض حروف یا افعال کو پورا ادانی کرتے تھے بلکہ ایک حرف اس کا استعمال کر لیتے تھے اور مفہوم پورا سمجھا جاتا تھا جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو وہاں پر اگر تو شر چاہتا ہے تو وہاں اس کے بعد اس نے فا چھوڑ دیا اس واسطے کے پیچھلا جو جملہ ہے اسی کا جواب اس کے ساتھ متعلق ہے کہ اگر تو شر چاہتا ہے تو پھر میں بھی شر چاہوں گا اور اگر تو نیکی چاہتا ہے تو وہاں پر تا کا لفظ استعمال کیا مطلب یہ ہے کہ جیسا تو چاہے گا تشاہوں کا وہ مخفف ہے یا اسی طرح ایک جملہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے عربی زبان میں کہ فقلتو للمرعت قفی فقالت قاف میں نے ایک ناظرین سے کہا کہ بھئی رک جا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ قد قف تو میں کھڑی ہو گئی ہوں بلکہ اس نے صرف کہا قاف مطلب میں کھڑی ہو گئی ہوں تو یہ الفاظ عربی زبان میں شاہ متعارف تھے اور جب قرآن کریم کے مقتعات نازل ہوئے ہیں تو اس صورت میں ان عربوں کو کوئی تاجب نہیں ہوا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زبان کا رواج ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے مفہوم کیا ہے کس رنگ میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا حروف استعمال ہوئے ہیں تو اس صورت میں بعض لوگوں نے کہا جیسا کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ یہ اسرارِ خداوندی ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے ہمیں ان کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے گویا کہ انہوں نے اپنا دامن جھاڑ لیا کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورتی نہیں ہے حالانکہ یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی بے معنی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے معنی ہے اور ایک حکمت ہے ہر ایک چیز میں اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس میں جو ہے الف سے اللہ مراد ہے لام سے جبریل مراد ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد تو لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معنی کرنا بھی درست ہے لیکن یہ معنی ہر جگہ چسپا نہیں ہوتے اس واجتے کے حروف مقتحاد بعض دوسری جگہ آتا ہے الف لام میم سواد آتا ہے کاف ہایا آین سواد آتا ہے یا اسی طرح الف لام میم را آتا ہے تو یہ مختلف جو حروف آتے ہیں ان سب میں یہ اللہ جبریل اور محمد کو نکالنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو لا محالہ اس کے معنی یہی ہوں گے کہ اس کے اندر ایسے معانی ہیں جن تک پہنچنا ایک خاری کا کام ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے جن صفات کا ذکر یا جن صفات کے مطابق اگلی صورت کے مضمون چلا کرتے ہیں تو لہٰذا صورت البخرا میں جو مضمون چل رہا ہے وہ انہی صفات کے مطابق ہوگا چنانچہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے بھی اپنے بعض کتب میں اس کا اظہار فرمایا ہے کہ علف لام میم ان اللہ آلم علف سے انا ہو گیا یعنی میں اور لام سے اللہ مراد ہے درمیان کا لفظ لے لیا گیا اور آلموں کا میم لے لیا گیا کہ میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ مضمون جو آگے صورت البخرا کا چل رہا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی علمیت کا اظہار ہے اس میں گزشتہ لوگوں کے بھی بعض باتیں آ جاتی ہیں بعض قوائد آتے ہیں اور اسی طرح سے بعض ایسے احکام آتے ہیں جو انسان کے سماج کے لیے یا انسان کی سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں تو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے مخفف ان کو قرار دیں اور آگے جو مضمون چلتا ہے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ اللہ کی ان صفات کے مطابق چلے گا اور حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے پھر اسی طرح سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے یہی نعانے کی ہیں دیکھئے آج کے اس دور میں انگریزی زبان جو رائج ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے مقتعات آتے ہیں مثال کے تو آپ نے اے 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 کا مثال دی ہے کہ اے 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 جو ہے یہ موتدل جو انٹرمیڈیٹ کلاس ہوتی ہے اس کو اے اے کہا جاتا ہے بی اے جو ہے بیچولر آف آرٹ کو کہا جاتا ہے ایم اے ماسٹر آف آرٹ کو کہا جاتا ہے تو آج کے زبانے میں تو اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو تسلیم کرنا کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہر زبان میں مقتعات خاص طور پر اگریز زبان میں اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا عربی زبان میں بھی یہ طریق رائج تھا پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض احباب نے اس سے آداد بھی لیے ہیں حروف ابجد کے لحاظ سے جو عدد بنتے ہیں اس لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابو یاسر بن اختب یہ یہودی تھا چند یہودیوں کے ساتھ وہ گزر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ فاتحہ اور سورة البقرہ میں الف لا میم ذالک الكتاب تلاوت فرما رہے تھے اس نے جب یہ حروف سنے تو اس کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا کلام ہے اس نے آکے اپنے بھائی سے ہوئی ہے یہ ابن اختب جس کا نام تھا بڑا عالم تھا یہودیوں کا اور تورات کا بھی بڑا اچھا عالم تھا اور حروف ابجد کا اور اسی طرح علم حنصہ کا بھی بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا اس کو جا کے اس نے بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام سنا ہے تو اس نے کہا واقعی تو نے سنا ہے تو اس کو بھی تاجب ہوا چنانچہ وہ چند یہودیوں کو لے کے آپ کے خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے آپ نے یہ دلاوت فرمائی ہے کہ علیف لام میم ذالکل کتاب آپ نے فرمایا کہ ہاں تو اس نے وہ عدد کے حساب سے کہا کہ علیف کا ایک لام کے تیس اور میم کے چالیس یہ کل گیا کہ اکتر سال بنتے ہیں اس لحاظ سے آپ کا زمانہ جو ہے وہ اکتر سال کا ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی حروف وہی ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے علاوہ بھی ہیں علیف لام میم سواد آپ نے پڑا وہ کہنے لگا یہ تو اور بھی گراہ ہیں اور بڑا لمبا زمانہ معلوم ہوتا ہے تو اس نے بتایا کہ علیف لام میم سواد کا مطلب یہ ہے کہ علیف کا ایک لام کے تیس اور میم کے چالیس اور سواد کے نوے تو اس نے یہ انداز لگا کہ بتایا کہ ایک سو اکسٹھ یہ عدد بنتے ہیں اس کا مطلب آپ کا زمانہ ایک سو اکسٹرال کا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اور بھی اس طرح کے الفاظ حروف جو ہے نازل ہوئے ہیں علیف لام را آپ نے پڑا اس نے کہا یہ تو اور بھی گراہ ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو اور لمبا زمانہ معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کہ علیف کا ایک لام کے تیس اور را کے دو سو تو گویا کہ دو سو اکتیس سال آپ کا زمانہ ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ یہی نہیں مجھے علیف لام میم را بھی الہام ہوا ہے تو اس نے پھر اس کی عدد لگا کہا یہ دو سو اکتر سال بنتے ہیں اس کا مطلب پھر کہنے لگا یہ تو بڑا گراہ اور مشتبع ہو گیا معاملہ اور یہودیوں کے ساتھ واپس چلا گیا لیکن یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اس کا عدد کا مطلب نہیں ہے آپ نے اس کی تردید بھی نہیں کی اور تصدیق بھی نہیں کی آپ خاموش رہے اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ عدد کے لحاظ سے بھی ان کی تشریح کی جا سکتی ہے چنانچہ باچ کے بعد کے جو تاریخی واقعات آتے ہیں اس میں حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح سے علیف لام میم اکتر سال کا عرصہ بنتا ہے تو این یہ وہ زمانہ ہے اکتر سال کا جبکہ نظام خلافت راشدہ ختم ہو گیا اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور پھر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یزید کو بیت لینے کے لیے مقرر کیا اپنی وفا سے دو سال پہلے تو یہ این بالکل ستر سال یا اکتر سال کا زمانہ بنتا ہے تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حروف مقتعات کے ذریعے سے جو عدد بنتے ہیں صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اس زمانے کی بھی تعین کر دی گئی ہے کہ یہ واقعات کب ہو سکتے ہیں تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت مسلم عدد رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو زیادہ موضون قرار دیا کہ حروف مقتعات دراصل اللہ تعالی کی صفات سے متعلق ہیں اور جب یہ بدلتے ہیں تو صورت بھی بدل جاتی ہے اور مضمون بھی بدل جاتا ہے اور نیا مضمون اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ علی فلام میم سے جو ہے اللہ تعالی کی علم کا مضمون شروع ہوا تھا تو علی فلام را جب آیا ہے تو وہ اللہ تعالی کی پھر میں اللہ دیکھتا ہوں تو گویا کہ اللہ تعالی کے مشاہدے سے متعلق وہ بات آ جائے گی گویا کہ تاریخِ عالم کا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالی نے اس کے اندر بیان کیا مختلف قومیں آئیں مختلف انبیاء کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ سارے واقعات تاریخی لحاظ سے جو بیان ہوئے ہیں اس کا سارا مضمون اس کے اندر آتا ہے تو اس لحاظ سے حضرت مسلم مہود رضی اللہ تعالی نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی نے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رموز تو بشک ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ قابل حل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی الہاماً کئی لوگوں کو یہ بتاتا بھی ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر بھی انکشاف ہوا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی نے پر بھی انکشاف ہوا اور حضرت مسلمہ اعود رضی اللہ عنہ نے تو تمام حروف مقتیات جو ہیں ان کو صفات الہی قرار دے کر اس کے مطابق مضمون کو جس رنگ میں بیان فرمایا ہے وہ ایک ایسی ندرت اپنے اندر رکھتی ہے کہ جس کو کسی اور مفسر کو اس قسم کے تشریح کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفے ہیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل دس جلدیں تحریر فرمائی ہیں پہلی جلد میں حروف مقتیات کے تعلق سے مفصل رنگ میں آپ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر حروف مقتیات کے تعلق سے مزید معلومات کی آپ کا ضرورت ہے تو تفسیر کبیر جلد اول کا ضرور متعلیہ کریں حروف مقتیات کو تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا ایک موجزہ ہے کہ اور جو مفسرین جو گزرے ہیں امت مسلمہ میں انہوں نے اس کو نہ سمجھتے ہوئے ایک بہت بڑے زخیرے سے وہ بے بہرا رہے ہیں بہرحال اس وقت ہم کچھ سے ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ہولڈ ہیں ان سے بھی بات کریں گے مکرم الطاف حسین صاحب ہیں کشمیر سے مکرم مرزا انور احمد صاحب ہیں لندن سے اور مکرم عرشد احمد انساری صاحب ہیں امریکہ سے ان سے انشاءاللہ عالت ترتیب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم الطاف حسین صاحب جو کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ الطاف صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ الطاف صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے اگلے کالر ہیں مکرم مرزا انور احمد صاحب لندن سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مرزا انور صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ تفصیل کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے میں مجھا ہوں گا کہ جس کے بارے میں ہم نے ہلو جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے اپنا سوال مکمل پیش کریں قرآن پاک میں توفی کے مانی تقریباً 21 جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ کہ اس کا مقوم وفات کا لیا جاتا ہے جس طرح موت کا مطلب ہے اور ایک دو جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توفیق آیا ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مفسرین مسلمان آئے ہیں حضرت مصیل مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے عربی زبان جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کچھ دیر پہلے کہ قرآن پاک عربی میں اترا ہے کیونکہ عربی اس کی لغت سب بہتر سمجھ سکتے ہیں میں یہ جانا چاہوں گا کہ گزشتہ مفسرین نے اس بارے میں توفیق امانی جو اب علماء نے آکر بگاڑ دی ہے غزتی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلے گے تو گزشتہ مفسرین کا اس بارے میں توفیق امانی میں کیا انہوں نے کیا اس کے معنی کی ہے تاکہ ہم بتا سکے جو موجودہ لوگ ہیں کہ توفیق اصلی معنی وفاد کے ہیں یہ نہیں کہ آسمان پر جایا گیا جزاکم اللہ آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے میں محترم مولانا برحان عمد صاحب زفر سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے عوض باللہ امن الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ توفیق کے معنی جہاں اس کے معنی موت کہیں ہیں اور اگر آپ غور کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت مسیح موت اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو توفہ کا لفظ ہے اس کے معنی وفاد کے ہی لیے جاتے رہے ہیں کسی نے آسمان پر زندہ لے جانے کے معنی نہیں کیے توفہ کے معنی ہر جگہ وہی ہیں اور آج بھی یہ توفہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 22-23 مقامات پر آتا ہے آج بھی جو علماء ہیں وہ اس کا ترجمہ توفہ کے معنی موت روح قبض کر لینا اٹھا لینا موت دے دینا یہی کرتے ہیں میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں آج بھی جو مفسرین ہیں جو مترجمین ہیں ان کے ترجمہ میں یہی معنی موجود ہیں مثال کے طور پر مولانا آشرف علیہ السلام تھانوی ہیں انہوں نے مسیح کے متعلق جو متوفی کا آل عمران آیت نمبر 56 کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں میں تم کو وفات دینے والا ہوں ترجمہ ان کا یہ پڑا ہوئا ہے یہ دیکھ لیں یہ ترجمہ ہے اشرف علیہ السلام تھانوی کا اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ایک اٹھا ترجمہ ہے میں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں اچھا پھر شاہ رفیع الدین صاحب کا جو اس میں ترجمہ ہے وہ لکھتے ہیں تحقیق لینے والا ہوں تجھ کو پھر آگے چل کے اس جگہ رافیو کا کا ترجمہ مولانا آشرف علیہ السلام تھانوی نے کیا ہے کہ میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنی اور یہ جو دونوں ترجمے ہیں یہ اوپر نیچے دیئے ہوئے ہیں اچھا اسی طرح فلمہ توفیتنی کا جو ترجمہ ہے جو سور مائدہ آیت ایک سو اٹھارہ ہے اس کا ترجمہ مولانا آشرف علیہ السلام تھانوی نے دیا ہے کہ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا اور شاہ رفیع الدین صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پس جب قبض کر لیا تو نے مجھ کو اور دونوں جگہ یہ توفہ کا لفظ متوفی کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اچھا پھر اسی طرح سے جو آگے ترجمہ ہیں اس میں دیکھیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے موت کے معنی پھر شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے اور مار ہم کو ساتھ نیک بختوں کے پھر اسی طرح سے توفہ ہم الملائکہ تو انیسا آیت نمبر اٹھانوے کا ترجمہ جو کیا ہے وہ کرتے ہیں جان فرشتے قبض کرتے ہیں اور شاہ رفیع الدین صاحب کرتے ہیں قبض کرتے ہیں ان کو فرشتے اور توفت ہو رسولنا جو سورہ نام ہے اس میں جو باسٹھ نمبر آیت ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں مولانا رفیع الدین صاحب ہے قبض کرتے ہیں ان کو بھیجے ہوئے پھر سورہ آراف آیت نمبر اٹھتیس جو ہے اس میں آتا ہے وجاعتہم رسولونا یتوفوناہم اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آویں گے اور شاہ رفیع الدین صاحب کرتے ہیں جب آویں گے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے قبض کرتے ہوئے ان کو اور وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستائیس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا ہے اور مار ہم کو مسلمان کر کر اور پھر آگے سورہ یوسف کی جو آیت ہے ایک سو دو وہ ہے تَوَفَّنِ مُسْلِمَنْ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اب یہ دنیا سے اٹھا لیجئے بھی بمانی موت ہے پھر کہاگے کرتے ہیں رفیع الدین صاحب نے کیا ہے قبض کر مجھ کو متی اپنا اور جو سورہ رات کی آیت نمبر اکتالیس ہے او نتوفہ یننا کا اس کا ترجمہ کیا ہے خواہ ہم آپ کو موت دے دیں اور شاہ رفیع الدین صاحب کرتے ہیں یا قبض کر لے میں تجھ کو پھر جو سورہ السعیدہ آیت نمبر بارہ ہے اس کا وہ ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَلَقُ الْمَوْتِ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے شاہ رفیع الدین صاحب کہتے ہیں کہ قبض کر دے گا تم کو فرشتہ موت کا پھر سورہ محمد آیت نمبر اٹھائیس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں اب یہ ان کے ترجمہ ہیں اچھا اب یہ دیکھیں آگے چلیں احمد رضا خان صاحب بریلوی میں اب آیت نہیں پڑھوں گا صرف میں ان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں اسی ترجمہ سے سورہ آل عمران آیت چھپن کا ترجمہ ہے میں تجھے پوری عمر پر پہنچا کر پہنچاؤں گا یہ وہ مسیح کے متعلق آیت ہے اور آل عمران میں جو آیت آئی ہے اس کا ترجمہ ہے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ کیا ہے جس کی جان فرشتے نکالتے ہیں پھر سورہ مائدہ کے کیا ہے پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا یہ مسیح کے متعلق ہے یہ ہمانے موت کے لئے ہوئے ہیں دوسرے نہیں ہیں اچھا سورہ انعام کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں سارے ترجمہ اسی تندی ہیں اچھا پھر اگر ہم شیعہ تفسیر جو مولان مقبول صاحب کی ہے یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس وقت مولان مقبول صاحب کی تفسیر ہے اس میں ترجمہ جو کیا ہے وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں سورہ آل عمران کا ترجمہ کیا ہے میں تمہاری موت پوری کرنے والا ہوں پھر لاغے لکھا ہے اور ہم کو نیکوں کے ساتھ محصوب فرما پھر اگرہ ترجمہ کیا ہے جس کا خاتمہ فرشتے اس حال میں کرتے ہیں پھر جب تو نے میری مدت پوری کیام پوری مدت کیام پوری کر دی مسیح کے متعلق ہے پھر سورہ آن عمر کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے بھیجے ہوئے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں یہ میں نے چند مثال دی ہیں اگر ہم اسی کا ترجمہ جو ہے توفہ کا آگے لیتے ہیں شیعہ جو عالم ہیں مولانا مقبول صاحب نہیں یہ مفتی آزم پاکستان مولانا محمد شفی صاحب کا ترجمہ ہے وہ بھی میرے پاس یہاں پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ مولانا شفی صاحب کا ترجمہ ہے اس میں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ دیکھیں سورہ آل عمران کا ترجمہ کیا ہے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو پھر سورہ آل عمران کا ترجمہ آیت نمبر 154 کا کیا ہے اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ پھر سورہ نساء کا ترجمہ کیا ہے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین ہیں اور بھی میرے پاس حوالے ہیں مولانا محدودی صاحب کے بھی حوالے ہیں ان کے بھی آپ دیکھ لیں ان کی بھی یہاں پڑھی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں پر پڑھا ہے ان ساروں نے توفہ کے معنی موت کے کی ہیں سوائے ان دو جگہوں کے بلکہ ایک جگہ کے جہاں سورہ آل عمران کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا وہاں سب علماء نے ترجمہ کیا ہے یا عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہاں ڈالتی ہے بیچ میں فلحال میں تجھے اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں فلحال کا وہاں عربی ہے ہی کوئی نہیں اچھا اور جہاں پر سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے کہ فلمہ توفیتنی وہاں ترجمہ کیا ہے اور میں تجھے اٹھائے لیتا ہوں اور جب اٹھا لینا کسی کو بمانی موت ہے باقی جگہوں پر بھی اٹھا لینے کے معنی کیے ہیں تو بمانی موت کیے ہیں وہاں پر بھی اٹھا لینے کا ترجمہ کیا ہے بمانی موت لیکن حاشیہ بعد میں چڑھائے ہیں لوگوں نے کہ یہاں زندہ اٹھا لیا جسم کے ساتھ اٹھا لیا باقی سارے باتیں ہیں لیکن توفہ کے معنی تمام علمانیں موت دے دینا روح قبض کر دینا وفات دے دینا پورا لے لینا جان قبض کرنا یہ سارے ترجمہیں توفہ کے علمانیں کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی آپس میں ان کا اختلاف ہے ہی نہیں صرف مسیح کے بارے میں حاشیہ چڑھانے میں ضرور جماعت حمدیہ کے ساتھ یہ اختلاف کرتے ہیں باقی معاملات میں نہیں کرتے ہیں جزاکم اللہ تعالی جس طرح کے آپ نے دریافت فرمایا محترم مولانا صاحب نے مختلف علماء اکرام اور مختلف فرقے کے علماء اکرام کی تفاصیر سے آپ کے خدمت میں لفظ توافہ کا ترجمہ پیش کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا مکرم الطاف حسین صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے ان سے ابھی بات کرتے ہیں جو کہ کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ پر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ الطاف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو خاک سار کا جو سوال ہے وہ سوال پر کشلی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن کل تین مئی بروز جمعہ کے یہاں شریع نبر سے ایک اکبار شاہر ہوا جس کا نام ہے کشمیر ازما اس میں ایک سائل میں مفتی نظیر احمد قاسمی جو دارالعلوم رحم یا بانڈی پورا کہے ہیں ان سے مسئلہ ناصف و منصوح کی حقیقت کے بارے میں سوال پوچھا تھا ٹھیک ہے جس پر مفتی صاحب نے پانچ آیات کو منصوح قرار دیا ہے ٹھیک ہے برائے مہربانی اس کی حقیقت کو اگر دوبارہ واضح کیا جائے تاکہ جو ہمارے غیرہمدی ویورس ہیں جو ابھی رہیوزہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ گلت سہمی تفصیلی جواب سے ازالہ فرمائیں ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ تعالی حسن جزا ناصف و منصوح کے تعلق سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ پروگرام یوٹیوب کے الاسلام چینل کے آرکیوز میں بھی موجود ہے تاہم اس وقت میں مہترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا مجید میں ناصخ اور منصوح مان لیں تو یہ پورا امن اڑ جاتا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت پر سوالیاں نشان بن جاتا ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ تو پھر یہ ناصخ و منصوح کی بحث کہاں سے آگئی تو حضرت پسیح معاود علیہ السلام نے فرمائی ہے جو آپ نے پانچ آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ پانچ آیتیں منصوح ہیں دراصل یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اپنے تفسیر الفاظ القبیر میں کہ پہلے علماء تو پانچ سو آیتیں منصوح قرار دیتے تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ پانچ آیتیں ایسی ہیں جو مجھ سے حل نہیں ہوئے باقی سب میں نے حل کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پانچ سو سے لے کر تو یہ پچاس آیتیں اور اس کے بعد پھر صرف پانچ آیتیں رہ گئیں مطلب یہ تھا کہ اس کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو منصوح قرار دیا لیکن جن لوگوں نے اس پر غور کیا اس پر ان کے معانی کھلے اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ناسخ اور منصوح نہیں یہ ہم نے حل کر لیے تو اس طرح جن کو جو بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ یہ منصوح ہو گئی ہے اور فلان آیت اس کی ناسخ ہے لیکن جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام میں بھی اس بات کا ذکر ہوتا تھا فلان آیت جو ہے وہ بعد میں آنے والی آیت سے وہ منصوح ہو گئی ہے تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آیت منصوح ہو گئی ہے آیت قرآن مجید میں موجود ہے اور اب تک موجود لیکن ان کا مفہوم یہ تھا کہ اس آیت کے جو معنی ہم سمجھتے تھے اب اگلی جو آیت آئی ہے اس نے اس کی تشریح کر دی کہ ہم جو سمجھتے تھے وہ غلط تھا وہ مفہوم منصوح ہو گیا صحیح مفہوم اب اس آیت نے ذکر کیا تو جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ قرآن کریم اس لئے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تردید یا تقزیب کرے بلکہ قرآن کریم اس طرح نازل ہوا ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے اور اسی وجہ سے علماء نے یہ قائدہ بنا لیا ہے کہ القرآن و يفسر بازہ بازن قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے تو جب قرآن کریم کا کوئی حصہ دوسرے کے مخالف نہیں ہے اور جیسا کہ قرآن مجید کی صورت حجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بے شمار اختلاف پایا جاتا اختلاف کا نہ پایا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس لحاظ سے بھی اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ ناسخ و منسوخ ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس زمانے میں آ کر اس بات کا اظہار فرمایا اور آپ نے قرآن مجید پر جو داغ لگے تھے وہ سارے داغ صاف کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ثابت کیا کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ آیت کی بات کیا کرتے ہو قرآن کریم کا ایک نقطہ یا شوشہ تک بھی منسوخ نہیں ہو سکتا لہذا جن لوگوں کو مانا کی سمجھ نہیں آئی وہ اس کو ناسخ و منسوخ مانتے ہیں اگر ناسخ و منسوخ مانا جائے تو پھر قرآن کریم کی حفاظت جو ہے وہ مشکوک بن جاتی ہے لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کی واضح تشریف فرما دی اور جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کا ایک لفظ یا شوشہ یا ایک حرف تک بھی منسوخ نہیں ہو سکتا کجائے کہ آیتوں کو منسوخ کرانی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کا تو یہ چیلنج ہے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہوتا تو وہ تو غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ بہت بڑی واضح بات ہے اس سلسلے میں میں چھوٹی سی بات یہاں بتایا جس کا مولی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو ہمارے مفتی پاکستان کے جو مفتی ہیں مولانا محمد شفی صاحب انہوں نے ایک جگہ اس بات کا کہتے ہیں کہ آخری انکشاف حضرت ولیاللہ صاحب کا ہوا جس میں گھڑتے گھڑتے پانچ رہ گئیں یعنی ناسوخ ومنسوخ والی جوایتیں ہیں اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان پانچ کا بھی خاتمہ کر کے بالکل صفر تک پہنچا دے اور یہ جدید محقق جو ہیں یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام حضرت خلیفت المسیح اول حضرت خلیفت مسیح ثانی آپ نے یہ کہا کہ نہ کوئی ناصر نہ کوئی منسوخ ٹھیک ہے اور ان کی یہ خواہش جماعت احمدیہ کے مفسرین نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے پوری کی ہے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی صفر کر دے تو صفر ہو گئی جزاکم اللہ تعالیٰ اختصار بات یہی ہے کہ جن آیات کی سمجھ لوگوں کو یا مولمی ہمارے مفسرین کو نہیں آئی اس کو انہوں نے منسوخ قرار دیا یہ نہیں سوچا کہ اس پر تو قرآن مجید پر طبر رکھنے والی بات ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ اپنی کمزوری کو قرآن مجید کے کمزوری صرف کرنے کے خورش کرتے ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ مکرم ارشاد احمد انساری صاحب ہیں امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ چلے فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ارشاد صاحب میرا سوال تھا میں سورہ نساء کی آیت پر رہا تھا سورہ نساء پھر آخری آیت ختم مجید صاحب کی تفصیروں میں یہ لکھا ہے کہ کسی شخص اگر صلیب پر یہ نتوی پر مار دیا جائے تو نانت ہی ہوتا ہے ان کا حوالہ میں پڑھ رہا تھا اگرہ عام ون سفٹی فور اور سری پارٹی نائن کی پیج نمبر ہے کہ کسی شخص کو اگر لکھلی پر یا صلیب پر مار دیا جائے تو وہ علانت ہی ہوتا ہے یہ حوالہ سورہ سے موجود نہیں ہے میں نے مختلف تقریب نہیں ہے اور نہ وہاں پر لکھلی کا ذکر ہے اور نہ وہاں صلیب کا ذکر ہے تو یہ چیز بنیاد پر رکھے روحانی پر ذکر کرتے ہیں حالانکہ جب تو قتل نہیں ہوا تو لازمی ہے کہ اس کا ذکر میں اٹھایا جائے گا رفعہ روحانی کا توہاں پر ذکر ہی نہیں ہوگا تو اس پر روشنی دالیں جزاکم اللہ تعالیٰ آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے تو انشاءاللہ حضرت تیسے علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے تعلق سے ہمارے پروگرام کا بھی ایک سوال ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ اس وقت آپ کے سوال کا انشاءاللہ تفصیلی جواب دینے کے ہم کوشش کریں گے ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرمہ کے اسمت رخشندہ صاحبہ ہیں جو اس وقت کرنٹک سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسمت صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ جی اپنا سوال پیش کریں ٹیلی فون لائن کے ذریعہ ہم سے بات کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں اسمت صاحبہ سب سے پہلے کیا اسلام علیکم علیہ ورکاتہ واسلام جی جی سب سے پہلے سب سے پہلے پیارے حضور کی شدمت میں محبت بھرا سلام عرض ہے اور خادیان دار علمان کے تمام مدرگان کی شدمت میں بھی سلام عرض ہے محبت صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفت المسید صالح رحمہ اللہ کے لیٹر پیارٹ پر انہا فتحانہ لکا فتح مبینہ ہوتا تھا اس سے کیا مراد ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیا حتی مطلع فجر اس پر تھوڑی روشنی ڈالے اس زمانے کے تعلق سے ٹھیک ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے ان کا سوال پھر بھی میں مہتر مولانا کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا حضرت خلیفت المسید صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیٹر پیارٹ پر انہا فتحانہ اللہ کا فتحان مبینہ کی آیت لکھی ہوئی تھی یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا خانہ کعبات سے پھر آپ کو واپس آنا پڑا تھا تو اس وقت یہ سورہ فتح نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمای انہا فتحنا لکا فتح مبینہ کہ جو شرائط بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی ہیں انہی شرائط میں آخر اللہ تعالیٰ نے فتح مقدر کی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف حالات میں بھی فتح مبین کی خوشخبری دی گئی تھی اور یہی ہوا کہ دو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی اور حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیٹر پیٹ پہ اگر یہ لکھا جاتا تھا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ احمدیت آئی ہے فتح حیاب ہونے کے لیے یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں جو نظام خلافت قائم ہے دراصل یہ اسلام اور احمدیت کی فتح مبین کا ہی شاخصانہ ہے دوسری بات انہوں نے کیا پوچھی دوسرا سوال ان کی آواز بازی طور پر نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ ان کی سوال کا جواب دے دیں گے اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں ہم ٹیلی فون کالرز کو بھی ترجیح دیتے ہیں اب جس طرح کے میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ انبیاء کرام کے تعلق سے جو مفسرین ہیں اسلام کے انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب کسے کہانیاں قرآن کریم کی تفسیر میں شامل کر دی ہیں انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے مختلف انبیاء کے حیات زندگی کے تعلق سے بھی قرآن کریم کی روح سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے میں موطرم مولانا برحانہ مصحب زفر سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کی روشنی میں جو جماعت احمدیہ نے تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کے تعلق سے کچھ تفسیر پیش کریں جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق ہے عام طور پر جو ہمارے علماء ہیں مفسر ہیں انہوں نے ایک دو باتوں کو آپس میں مکس کر دیا ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تخلیق ہوئی انسان کی ایک وہ آدم ہے اور دوسرا وہ آدم ہے جس کا ذکر آتا ہے کہ انہی جائل انفیل ارز خلیفہ یہ دو آدموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور عام طور پر جو مفسرین ہیں ہمارے انہوں نے ان دونوں کو اکٹھا کر دی ہے حالانکہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں جو خلق انسانیت کا آدم ہے وہ اور ہے اور جو روحانیت کا آدم ہے جہاں سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اور ہے اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے نبی بنتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ انسانیت وہیں سے شروع ہوئی ہے یہ نہیں ہے بلکہ انسانیت جو ہے وہ اس سے بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی اس سلسلے میں قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ کہ کیا انسان اس بات کو بھول گیا ہے کہ ہم نے اس کو اس حالت میں پیدا کیا کہ جب وہ کچھ چیز تھا ہی نہیں جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نے انسان کو پیدا کیا یہ انسان کے پیدائش کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا ہے اور پھر قرآن کریم پہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو سورہ الحجر جو ہے اس کی آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْقُعَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُمْ بَاشَرُمْ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَّائِ مُسْنُونَ اور اے مخاطب اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے پرشتوں کو کہا تھا کہ میں آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی آیت بدل چکی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ ہے انسان کی پیدائش کی جو ذکر آتا ہے اور یہ بجنے والی مٹی سیاہ مٹی گارہ اور پھر اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے خوشک مٹی یہ تمام طرح اس کی جو ہیں مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں لیکن جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو قصے اور کہانیاں اور ان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے وہ بالکل اور نئیت کا ہے جہاں تک جماعت احمدیہ کے مفسرین کا تعلق ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ تدریجن بڑا ہے ایک درجہ کے بعد دوسرا درجہ دوسری درجہ کے بعد تیسا درجہ تدریجن بڑھتے بڑھتے انسان جو ہے یہ کامل صورت میں دنیا کے سامنے آیا ہے یہ نہیں ہے کہ یک دم انسان پیدا ہو گیا جس طرح لوگ عام طور پر ہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پتلہ بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی اور آدم پیدا ہو گیا وہ تو صرف قصے اور کہانیاں ہیں جو ان کی طرح منصوب کی جاتی ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو حوالے صرف پیش کرتا ہوں وقت کی ریایت کے ریایت سے کہ یہ سید مولانا سید مقبول احمد صاحب یہ اپنی تفسیر میں جو کہ آیت نمبر ہے ایک سو ستائیس علیہ جرکی اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا نَحْجُ الْبَلَاغَا بلاغا میں ہے کہ پھر پروردگارِ عالم نے سخت زمین سے نرم زمین سے امدہ زمین سے اور شوز زمین سے مٹی لے کر اس کو پانی سے سانا کہ وہ صاف ہو گئی اور پھر اس سے جو پھر اس سے جوڑ بند والی اور ہاتھ پاؤں رکھنے والی ایک مورت بنائی پھر اس کو ٹھہرایا کہ اس میں قیام پیدا ہو گیا پھر اس کو سخت کیا کہ وہ بجنے سے اس میں آوازیں آنے لگی اور جتنی دیر مناسب سمجھا اس کو یوں ہی رہنے دیا پھر اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دی وہی مورت انسان بن گئی کیسا انسان جس میں خیال کے لیے ذہنی قوت موجود ہے اور معاملات میں دخل دینے کے لیے گوھر و فکر اور کام کرنے کے لیے آزا ہاتھ پاؤں وغیرہ موجود ہیں اور شناخت کرنے کی ایسی قوت موجود ہے جس کے ذریعہ سے وہ چکھنے کی چیزوں سے چیزوں میں سونگنے کی چیزوں میں اور رنگوں میں اور جنسوں میں تمیز کرتا ہے یہ انہوں نے ایک تصور دیا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اس طرح سے پیدا گئی ہے یعنی خدا نے گارہ لیا ایک مورت بنائی پھر اس کو جو ہے وہ مورت بنانے کے بعد اس کو رکھ دیا وہ پھر سوک گئی اس کے بعد جو ہے اس میں روح پھونکی گئی یہی نہیں پھر آگے جو اور مفسرین ہیں جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اور اس کو پانی میں خمیر کیا جب وہ گارہ سیاہ ہو گیا اس میں بو پیدا ہو گئی تو اس میں صورت انسانی بنائی پھر وہ سوک کر خوشک ہو گیا تو جب اس میں سے ہوا جاتی تھی تو وہ بچتا تھا اس میں سے آواز آتی تھی جب آسمان کی جب آفتاب کی تمازہ سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا اب یہ تصور ہے ان کا حالانکہ قرآن کریم تو یہ تصور پیش نہیں کرتا قرآن کریم تو جو بات بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک صرف اس مادے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جس سے انسان پیدا ہویا ہے کہ یہ مادہ ہے جس سے انسان کی جو ہے نا وہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے باقی اور یہ جو کہانیاں ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں تورایت سے لی گئی ہیں تورایت میں یہ کسی اور کہانیاں اسی طرح سے موجود ہیں جہاں سے لی گئی ہیں اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے وہ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو کہ آیت ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ایک تو یہ بات بیان فرما دی کہ ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بات فرمایا پھر اس کی نسل کو ایک حکیر سیال چیز کے خلاصہ سے پیدا کیا یہ جو بات ہے سیال چیز کے خلاصہ سے ہم نے اس کو پیدا کیا جو کہ نطفہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جو علماء نے تفسیریں کی ہیں اس کی وہ بڑی حیرت انگیز تفسیریں بیان کر دی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو کہ بہت ہی عجیب ہیں مثلا ایک جگہ حضرت جہاں پر حابیل اور قابیل کا ذکر آتا ہے وہاں پر اس بات کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے کہ انسان کی پیدایش جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی میں اس کو صرف ایک دو چھوٹی چھوٹے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیں دوں تاکہ یہ پتہ لگے کہ لوگوں کے خیال میں انسان کی پیدایش نطفہ سے جب انسان پیدا ہونا شروع ہوا تو وہ کیسی تھی اور وہ بھی بلکل ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا ایسی تفسیر انہوں نے اس میں پیش کر دیئے تفسیروں میں یہ واقعات پیش کر دی ہیں مثلا قصص القرآن ہے یہ میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے یہ قصص القرآن کتاب یہ جو ہے اس میں تمام نبیوں کے قصے جو ہیں بیان کیے گئے ہیں اس میں اس نے لکھا ہے حضرت آدم کو اللہ تعالی نے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنایا حضرت آدم کے ہاں ہوا کے بطن سے ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانیت نہ تھی مگر اتنا خیال ضرور تھا کہ ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کے پیدا شدہ لڑکی سے ہو جاتی تھی پھر اسی طرح سے جو ہمارے ہیں شیعہ مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے پھر جب آدم نے کھا لیا یعنی وہ دانہ کھا لیا کھا لیا تو زمین کی طرف اتار دیا گئے اور ان کے ہاں حابیل ان کے ہاں قابیل اور ان کی توام بہن اور پھر حابیل اور ان کی توام بہن پیدا ہوئی پھر آدم نے حابیل اور قابیل کو حکم دیا کو قربانی کریں یعنی کہ ایک تو انہوں نے یہ تصور باندھا ہے اور بھی مفسرین کے حوالے ہیں ہمارے پاس بے شمار ہیں مثلا سید یہ جو احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں میں نے ان کا تفسیر دکھائی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ علماء علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوہ کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ روز ایک دو بچے پیدا ہو رہے ہیں حالانکہ قرآن کریم نے ایک جو طریق پیدا بنایا ہے اور جو سلسلہ پیدا کیا ہے نطفہ سے پیدا ہونے کا اور اس کو قرآن کریم نے بڑے کھول سے کھول کر بیان کیا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ یعنی وہی ہے جس نے تم کو پہلے دور میں مٹی سے پیدا کیا پھر دوسرے دور میں نطفہ سے پھر تیسرے دور میں خون کے لوتھر سے پھر اسے تم کو ایک بچہ بنا کر نکالا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچے پہنچ جاتے ہو اور پھر اس کے نتیجہ میں ہوتا ہے کہ تم اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو اور تم میں سے کسی کی روح اس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے یعنی بڑھاپے کی عمر سے پہلے قبض کر لی جاتی ہے اور ایسا اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ تم مدد کو پہنچ جاؤ اور تمہارے لیے مقرر کی گئی اور تاکہ تم اس ڈھیل کے زمانے سے فیدہ اٹھاؤ اور عقل سے کام پڑ اب دیکھیں کہ کہاں علماء کی وہ تفسیر کہاں قرآن کریم کا یہ امدہ کلام کہ بتا رہا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد جب تدریجن آہستہ آہستہ پتہ نہیں ہزاروں سال اس میں لگے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا اور اس کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقَمْ عَتْوَارَ کہ تم کو درجہ بہ درجہ ترقی دے کر یہاں تک پہنچایا ہے یہ نہیں ہے کہ پتلہ بنا دیا اور اس میں پھونک دی روح پھونک دی پھر جب ترقی دے کر اس نہج تک اس مقام تک انسان پہنچ گیا کہ وہ پھر آگے جو خلقت تھی جو انسانیت تھی وہ نطفہ سے جاری ہو سکتی تھی تو پھر اس نطفہ سے جاری ہونے والی نسل کو پھر آگے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ کن کن دوروں میں سے ہو کر ایک انسان پیدا ہوتا ہے یہ ایک عام بات ہے کہ نو سال نو مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ مفسر کہہ رہے ہیں کہ حضرت حوا کے ہاں ہر روز جوڑا 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 بچے پیدا ہوتے تھے کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ تصور ہے کہ دنیا میں جو اتنی خلقت پھیلی ہے اتنے لوگ پھیلے ہیں وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر روز بچے پیدا ہوں تب ہی اتنی دنیا پھیلی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب انسان پیدا ہوا ہے وہ کوئی اکیلا نہیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے اس وقت کہاں کہاں کتنے آدم کس طرح سے پیدا کیے ہیں کیونکہ اس کا بھی کوئی گنتی نہیں ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے اس میں تغیرات پیدا کیے ہیں مٹی سے جب انسان کو بنایا ہے تو اس سے پھر ایک دو نہیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے کتنے آدم اس طرح سے پیدا کیے اور اس کے بعد پھر آگے ان کے ذریعے سے یہ خلقہ جو ہے وہ چلی ہے تو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی نے جو بیان کی ہے میں اس میں سے ایک حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں چونکہ بعد جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے مسنون کے معنی صورت والی شائقے کی ہیں گو عام طور پر مفسر اس کے معنی سڑی ہوئی شائقے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا علامہ ابو حیان نے لکھا ہے کہ سڑنے کے معنی اسنہ سے پیدا ہوتے ہیں جو ربائی مزید کا سیگہ ہے اور اس سے اس میں مفعول کا سیگہ مسنون نہیں بلکہ مسنہ بنتا ہے سنہ کے معنی ایک طریق کو جاری کرنے یا صورت دینے یا تیز کرنے یا مٹی کو پکا کر اسے ایسا بنانے کے ہوتے ہیں کہ وہ آواز دینے لگے پس سڑی ہوئی مٹی کے معنی ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی ایک خاص شکل پر بنائی ہوئی شائع ہے یا آواز دینے کے قابل بنائی ہوئی ایک شائع ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو دراصل اس کے بنانے کا جو بنانے کا جو طریق بیان فرمایا کہ مٹی لی پھر اس میں آواز آنے لگی وہ سخت ہو گئی اور وہ جواب دینے لگی تو اس میں یہ بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان میں میں نے ایسی استعدادیں پیدا کی ہیں ایسی میں نے طاقتیں اس میں پیدا کی ہیں کہ جب اس کو بجائے جاتا ہے خدا کا کلام اس پر اترتا ہے تو وہ آگے سے اس کا جواب دیتا ہے اور لبیک کہتا ہے اور خدا کے حکمات کو قبول کرتا ہے پھر اس میں خدا کی طرف جھکنے کی طاقت اور استعداد موجود ہے دراصل مٹی سے بنائی ہوئی جو چیز ہے اس میں جو خواست ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی لحاظ سے جو ایک انسان میں پائی جانے والی قوتیں ہیں اس طرف ان کو پھیرا ہے پھر اسی طرح سے حضرت مسلم موضی رضی طرح نے ایک جگہ اور بیان فرمائی ہے بات میں بس ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس قائد کا یہ مطلب نہیں کہ مٹی سے یکدم انسان بن گیا کیونکہ قرآن کریم خلق عالم کی تدریجی پیدائش پر بار بار زور دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تناسل والی خلق میں بھی قرآن مجید میں اللہ یبدہ الخلقہ سمہ یعیدہ فرما کر دو خلقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے تدریج پائی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میاں بیوی ملے اور ادھر بچہ پیدا ہو جائے تو کیوں پہلی خلقت میں تدریج نہ ہوگی پس اس آیت میں صاف اس ابتدا کی طرف اشارہ ہے جس وقت حیوانی قابلیتوں سے ترقی کر کے انسان انسان میں اس کی انتیازی قابلیت پیدا ہوئی اور وہ ہمائم مسنون کی سال والی حالت ہی تھی یعنی جس میں قبولیتِ الہام کا مائدہ پیدا ہوا یا یہ سمجھیں کہ صرف اس کی اس ابتدا کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے اس کی حیاتِ محض شروع ہوتی تھی یہ ہے بات باقی یہ جو باتیں ہیں کہ پتلا بنایا اور یہ کیا اور پھر اس میں روپ فونک دی اس کو دھوپ میں رکھ کے سکھایا یہ ساری باتیں جہاں قرآنِ کریم سے اس کا تعلق نہیں یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جو کہ بائبل سے لے کر قرآنِ کریم کی تفسیروں میں داخل کی گئی ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ حسین الجزا جو مفسرین نے تخلیق انسان کے تعلق سے جو بات پیش کی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گیلی میٹی سے ایک پتلا بنایا ہے دور حاضر کے جو سائنسی انکشافات ہیں وہ بھی ان کی تفسیر کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جماعت احمدیہ کے جو چوتے امام ہیں حضرت مرزا طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفت المسیر رابی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے ایک کتاب دیکھی ہے ریولیشن ڈریشنیلیٹی نولیج ان ٹوٹ اس کتاب میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تخلیق انسان کے موضوع پر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور سائنسی انکشافات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گیلی میٹی سے پھر سوکی میٹی سے پیدا کیا تو اس کے تعلق سے حضور نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ سمندر کے کنارے پر جو مٹی ہوا کرتی تھی اس کا اور روشنی کا اور مٹی کا اور پانی کے آپسی تمازج کے نتیجے میں خلقت انسانی کا ابتدائی مرحلہ شروع ہوا تھا جہاں سے جاندار چیزوں کے پیدائی شروع ہوئی تو میں درخواست کروں گا کہ آپ نے جو پڑے لکھے طبقہ ہیں مسلمانوں میں سے وہ اس کتاب کا ضرور متعلق کریں کیونکہ اس قسم کی تفاصیر کے مطالعہ سے لوگ قرآن کریم سے بیزار ہو گئے ہیں اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف رسمی طور پر اس کی اتباہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معانی پر گوھر کرنے سے آج کل کے جو نوجوان ہیں جو پڑھالی کا طبقہ ہے وہ انحراف کرتا ہے تو میں ہمارے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اردو میں بھی موجود ہے انگلیش میں بھی موجود ہے الاسلام.org ہمارا ویب سائٹ ہے اس میں لاغ ان کریں گے تو ہماری لائبریری میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہے ہمارے پاس مکرم مقبول احمد صاحب آئر لینڈ سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم الخامس کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا ہے کہ وہ خیریت سے اپنے سفر پر جائیں اور خیریت سے واپسے ہیں اللہ طرح ان کا حمی و ناصر ہو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم سرالسلومی کے متعلق قرآن پارک میں ہے کہ آپ وہی کچھ فرماتے ہیں جو آپ کو وحی کیے جاتا ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ غیر اندی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ ہر قسم کی وحی بند ہو چکی ٹھیک ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو حدیث ان سے منفرک ہیں یا اعلان نبوت کے بعد جو قرآن پارک کے علاوہ حدیث ہیں وہ بھی وحی ہی کا درجہ رکھتی ہیں اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی وہی ہوتی رہی اس کی کچھ مثالیں اگر موجود ہیں تفسیر سے وہ پریز بنایت فرمالیں جزا کر شکریہ جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے میں مہتر مولانا محمد کریم مدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آپ لوگوں کو یہ پہنچاتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ نہ کہ زمانہ نبوت سے پہلے بھی کیا آپ کو وحی ہوتی تھی یہ بات نہیں بلکہ جیسا کہ تاریخ میں اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے چالیس سال کی عمر میں اس سے پہلے کئی مہین پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح سے آپ رات خواب دیکھتے تھے یا رویہ دیکھتے تھے اسی نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روایہ صالحہ دکھانے شروع کر دیئے تھے وہ بھی ایک قسم کی وحی ہی سمجھ جاتی ہے نبوت کا حصہ سمجھا جاتا ہے لیکن ظاہری الفاظ چونکہ اس کے اندر وحی کے قرآن مجید کے ہیں ویسے نہیں ہوتے اس واسطے ان کو ہم وحی نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ پہلے روایہ صالحہ آپ کو دکھانے شروع کیے اور جب آپ کی فطرت اس قابل ہو گئی کہ وحی الہی کو پوری طرح سے قبول کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اقراب اسم رب اللہ خلق یہ پہلی وحی نازل فرمائی تو اس طرح سے یہ سمجھ نہ کہ آپ کا ہر کلام ہی کہ وحی الہی ہے یہ بھی پوری طرح درست نہیں اس واسطے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اندرس نے دیکھا کہ مدینے میں لوگ خجور کے درختوں کو چھانٹی کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ چھانٹی کے نتیجے میں جیسا کہ ہم دیکھتے شاک تراشی کی جاتی ہے درختوں کی اس کے نتیجے میں پھل بھی اچھا آتا ہے تو جب صحابہ یہ کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو صحابہ نے ارسول یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے تو حضور نے فرمایا چھوڑو یہ تو اللہ کی بات ہے وہ چاہے تو زیادہ پھل دے چاہے تو کم دے پھل تو ہوا ایسا کہ صحابہ نے جب آپ کی بات مانی انہوں نے اگلے سال پھر شاہ تراشی نہیں کی اس کی دے گا تو حضور نے فرما یہ دنیاوی باتیں ہیں اس کی میرے باتوں سے پرواہ نہ کیا کرو جو تم کرتے ہو جو طریق رائج اس کے مطابق عمل کرو اگر میں نے کہہ دیا تو یہ نہیں کہ اس پہ عمل کر کے نقصان اٹھاؤ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات آہن انسانی آہن صلی اللہ سلام کو نبوت کی وحی سے پہلے روی صالحہ آتے تھے ہاں جو باتیں آپ نے کی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا احادیث وغیرہ ہیں تو احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کے ہم آہنگ جو حدیث ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ واقعی آہن صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس واجتے کہ حضور کا کلام اور قرآن کا کلام دونوں متضاد نہیں ہو سکتے دونوں ٹکرا نہیں سکتے تو یہ اصول پھر اپنا لیا گیا کہ جو بات آہنگ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ احادیث تو ڈیڑھ سو یا دو سو سال کے بعد جمع ہونی شروع ہی اور اس کے اندر امکان تھا کہ بہت سارے بعض غلط باتیں بھی ہو سکتا کہ ملجل گئی ہوں تو اس کے لیے محدثین نے بہت سارے اصول مقرر کیے اور ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے مطابق جو بات ہے وہ یقیناً آہنگ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے حضرت مسیح مہود نے اس بات کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو غیر متبدل ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بات میں جمع کی گئی ہیں اس کو پرکھنے کے لیے قرآن مجید سب سے بڑا میار ہے اگر وہ بات قرآن مجید کے مطابق ہے تو ہم اس کو لے لیں گے اور اگر اس سے ٹکراتی ہے تو عدب کا طریق یہ ہے کہ ہم اس کو یکدم چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح قرآن مجید کی آیات سے اس کی تعویل صحیح ہو جائے اگر نہیں ہوتی تعویل تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے دوسری بات آپ نے فرمائی جس کو عام طور پر محدثین نے اور دوسرے علماء نے نظر انداز کر دیا تھا وہ ہے سنت متواترہ نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے اور دیگر احکام کیسے بجال آنے ہے خربانی کیسے کرنی ہے حج کیسا کرنا یہ سارے امور انہذر صلی اللہ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیئے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سنت متواترہ حضور نے اپنے عمل سے بعض باتوں کی تشریح کر دی ہے اگر کوئی حدیث سنت متواترہ سے ٹکراتی ہے تب بھی ہم کہیں کہ یہ رسول کا کلام نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ رسول کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہاں توافق ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے یہ یعنی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہوں گے تو جو سنت متواترہ سے خلاف ہے اس کو بھی ہم کہیں گے یہ رسول کا کلام نہیں تو بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ آنظر صلی اللہ سلام کو ابتدام روی صالحہ ہوتے تھے اس کے بعد پھر وحی الہی شروعی اور امائی انتقوانی الحواس یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ وحی کے ذریعے سے پورے احکامات اس نے قرآن مجید میں آخری شریعت کے طور پر نازل فرمائے جزا اللہ تعالی ان کے سوال کے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم کے بعد وحی و الہام کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس تعلق سے ایک تفصیل پروگرام انہوں نے کہا کہ کسی اور صحابہ کو بھی الہام ہوتے تھے آن صلی اللہ خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا حضرت عمر کو الہام ہوا کرتے تھی عزان کی الفاظ حضرت عمر کو سکھائے گئے تھے اسی کے مطاب پھر حضرت صلی اللہ نے ان کو رائج فرمایا تو حضرت عمر کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے بھی وہی ہوتی تھی جزا عکم اللہ تعالی وقت بہت کم رہ گیا ہے اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا اور موطرم مولانا محمد کریم شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ حابل اور قابل اسی طرح حاروت اور مارود کے تعلق سے جو مفسرین ہیں اسلام کے انہوں نے عجیب و قریب قصے اور کہانیاں تفسیر القرآن میں رائج کر دی ہیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیور پیدا کرنے کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے بھی انہوں نے منگڑت تفسیریں قرآن کریم کے ساتھ شامل کر دی ہیں تو ان کے تعلق سے جماعت احمد یاد جو تفسیر پیش کرتی ہے جو منفرد تفسیر پیش کرتی ہے اس کے تعلق سے کچھ تفسیر ناظرین کو بتانے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور اگلے دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ پہلے والا جو اس لڑکی سے شادی کر لیتا تھا یہ سارے خصے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے مفسرین اس زمانے میں وہاں موجود تھے دیکھ رہے تھے ناؤز بللہ من میں آگے پھر واقعہ آتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہی ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کا تم ذکر کرو کہ دونوں نے قربانی کی ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی تو اس میں مین نکتہ یہ ہے کہ جو متقی ہیں جنہوں نے خالصتا اللہ کے خاطر قربانی کی ہے ان کی قربانیاں قبول ہوا کرتی ہیں تو اس رنگ میں ایک اصول بیان کر دیا اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بھی اسی بات کو لیا ہے کہ قربانی تو اور لوگ بھی کرتے ہیں کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کوئی کسی رنگ میں کر رہا ہے لیکن جو دل کا تقوی ہے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اور مقبول قربانی وہی ہوتی ہے جو تقوی کی جائے تو اس رنگ میں گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو یہ سمجھایا اور بل رکھتے تھے اسی واسطے کہ جو نبوت کا سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا عیسی علیہ السلام آئے ان کو تو مانا نہیں انہوں نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کی جو پیش قبریاں تھی اس کے مطابق آکے مدینے میں آباد ہوئے تھے جب آہاں ظاہر ہوئے ان کو بھی قبول ہوئی دوسری کی نہیں ہوئی اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کو نوازا حضرت عساق کی جو اولاد تھی ان کو نوازا اب پہلی پیش گئی کے مطابق کی اس واضح کے پہلے سے مقدر تھا تو اس لحاظ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کی قبول ہوگی باقی جو قصے ہیں ہم سارے ان کو چھوڑتے ہیں ان میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ حابیل اور قابل جو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا وہ جھگڑا کہتے ہیں اسی بات پہ ہوا کہ جو قابیل کی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل جو ہے اصولی طور پر ان سے شادی کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے وہ کہتا تھا کہ نہیں میں ہی کروں گا انہوں نے کہا یہ تیری بہن لگتی ہے تو کیسے شادی کرے گا تو اس پہ جھگڑا ہوا اور اس پہ کہتے ہیں قتل تک نوبت پہنچ گئی نوز بللہ منزالے یہ سارے قصے کہانیاں یہ مفسرین کی بنائی اس بات کو وقت کی ریایت سے میں یہیں چھوڑتا ہوں آگے حاروت اور محاروت کا ذکر آتا ہے یہ قرآن مجید کی البقرہ کی صورت کے ایک سو تینوی آیت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّبَهُ مَا تَطْلُ شَيْعَاتِينُ وَالَا مُلْكِ سُلِمَانَ کہ آج کل کے یہود ان باتوں کی پیر بھی کر رہے ہیں جن باتوں کی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے خلاف یا ان کے ملک کے خلاف شیطان قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جو نافرمان قسم کے تھے ان لوگوں نے سازشیں کی تھی آگے فرمایا وَمَا کَفْرَا سُلِمَانُ وَلَاكِنَّ شَيْعَاتِنَ کَفْرُ حالانکہ سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ بودھ قدے بنائے ہیں بودھ پرستی شروع کر دی فلا فلا حالانکہ جو یہ ان کے انجینئر تھے جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے ہی یہ کام سر انجام دیئے تھے اور آگے فرمایا وَلَوْلِمُونَ النَّاسَسِرُ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے جادو عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی بات جس کا کہ ماخذ بہت لطیف اور دقیق ہو جو عام لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے اس کو یعنی ایسی سازش ہیں جن کا کہ عام لوگوں کو پتا نہ چلے تو یہاں پر دراصل تین باتوں کا ذکر ہے زیادہ تفسیر میں میں نہیں جاؤں گا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے خلاف بعض انجینئرز جو انہوں نے بڑے بڑے مابت تعمیر کیے تھے اس میں خاص طور پر حورام کا نام آتا ہے کہ بہت بڑا انجینئر تھا اس میں بھی دیکھیں مفسرین نے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی کرنا چاہتا اس واسطے انہوں نے حورام کو قتل کرنے کا حکم دیا لیکن وہ کسی طرح بچ گیا اور آسمان پر چلا گیا اس کے بعد دوسرے لوگوں کو انہوں نے قتل جتنے بھی مابت بنانے والے انجینئر تھے سب کو انہوں نے قتل کروا دی یہ منگھڑت باتیں ہیں اس قسم کی دراصل یہ حکومت کے خلاف بغاوت کا طریق اختیار کر کے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور آخر کار پھر یہ بھی دیکھیں لوگوں میں قصے بھی مشہور ہیں مفسرین نے بھی بیان کیا کہ انگوٹھی تھی ان کے پاس اور خاتم سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کرنا چاہتے تھے اس انگوٹھی سے کروا لیں دیتے ہیں کہتے کہ انگوٹھی گم گئی تو شیطان ان کو بھٹکاتا پھر رہا تھا اور خدا تعالیٰ کا نبی اور شیطان اس پر غالب آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹکتے بھٹکتے جو ہے گیا گئے کسی آدمی کو مل گئی تو اس نے اللہ کے سلیمان علیہ السلام کو دے دی تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بحال ہو گئے یہ سارے قصے کہانیاں بنائی ہوئے ہیں ملکز کا قصہ بھی جیسے ہے تو بہرحال یہ سارا کام کرنے والے کون تھے یہ وہی یہود تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں تو پہلی سازش حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے خلاف کی گئی تو اسی طرح سے اب جو ہے اس کے بارے میں بھی قصے بڑے مشہور ہیں مختصر میں یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو فریشتے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ خدا تو جب تو نے آدم کو پیدا کیا تھا تو کہا ہم نے کہا تھا کہ ایسے مخلوق پیدا کرے گا کہ جو فساد پیدا کرے گا قتل و غارت گری کرے گا دیکھ اب کیسے یہ لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں خدا نے کہا کہ اچھا جاؤ تم کو دنیا میں میں آدمی کی شکل میں بھیجتا ہوں تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہوں گے ایسے تو یہ دو فریشتوں کو کہتے ہیں کہ اس میں آزم آتا تھا جادو آتا تھا وہ آئے لوگوں میں آکے صدارنے لگے لیکن لوگوں کو کہتے تھے کہ جادو تو ہم سکھا دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ ہے یہ ہے کفر کی باتیں ہی کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک کہتے کنچنی تھی تواف بڑی خوبصورت تھی یہ دونوں اس پہ عاشق ہو گئے فریشتے اور اس پہ عاشق ہو گئے اور وہ کہنے لگے وہ اس میں آزم سیکھنے آئی تھی وہ کہنے لگے نہیں ہم اس میں آزم نہیں سیکھیں گے ہم تم سے شادی کرنا چاہے اس نے شرطیں لگائیں کہ یا تو یہ میرے بودھ کی پوجا کرو یا پھر شیطان کے جو ہے وہ چیلے بن جاؤ یا پھر یہ ہے کہ شراب پیو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دو باتیں تو ہم نہیں کر سکتے البتہ شراب پی لیں گے اس میں تو کوئی حرج نہیں شراب کے نشے میں انہوں نے زناکاری کر دی نعوذ باللہ میں زالے یہ قصے پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے لیے سارے تو یہ اسرائیلیات کی جو روایات ہیں ان سے لیے یہ ہم اس کو نہیں تھے اصل بات یہ ہے ملکین کا جو لفظ آیا ہے اس سے انہوں نے فرشتے براد لیا ہے حالانکہ یہ انسان ہی تھے اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ بڑا موزوز فرشتہ نظر آتا ہے اور عام جو نیک آدمی ہوتا دنیا میں آج بھی روایات ہے بھئی یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے تو وہ فرشتے دراصل انسان ہی تھے اور یہ دو نبی تھے جن کا نام حجی اور زکریہ بائبل میں آتا ہے اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ بخت نصر بادشاہ تھا بابل کا اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور جو بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے ان میں سے دس کو اس نے قید کر کے بابل کی طرف لے گیا اور دو قبائل کو اس نے چھوڑ دیا کہ شاید ان کے اندر زیادہ طاقت نہیں تھی تو وہیں سے پھر یہ قبائل ہجرت کرتے ہوئے ادھر افغانستان اور کشمیر کی طرف بھی آئے ہیں یہ الگ داستان ہے تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ ان کی غلامی کا دور چل رہا تھا تو اسی دور میں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے حسقیل نبی گزرے ہیں دیکھا یروشلم تباہ پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یا اللہ تو کیسا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس طرح سے تو گیا کہ پھر انہوں نے اللہ تعالی نے سو سال کا نظارہ دکھایا تو ہوا ایسا کہ مید اور فارس کا جو علاقہ تھا وہاں پر ایک شخص بادشاہ بنا جس کو خورس کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کا نام ہے سائرس اس نے آ کر پھر ایسا کیا یہ بابل کا بادشاہ اور دوسرے لوگ اس کے مخالف تھے تباہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس سے زیادہ دانہ نکلا اس نے بجائے اس کے کہ ان سب سے ایک جا لڑائی پھرتا ایک ایک کو اس نے ختم کرنا شروع کیا اور آخر کار جب بابل کا بادشاہ رہ گیا تو اس نے باہر سے چڑھائی کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ان دو نبیوں کو ان کی آزادی کے لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھو تم ایسی سوسائٹی بناو کہ عورتوں کو اس میں شامل نہ کرو اس واسطے کے عورتیں کچھے پیٹ کی ہوتی ہیں بعد ادھر سے ادھر نکل جاتی تو اس واسطے مردوں کو صرف وہ باتیں بتائی جاتی تھی عورتوں کو نہیں بتائی جاتی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے تو یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی یہ سازش کامیاب ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ خورس بادشاہ جو ہے بابل پہ فتحیاب ہوا بنی اسرائیل کو اس نے یروشیلم کی طرف جو ہے پھر آزاد کر کے بھیج دیا تو یہ دوسری تحریک تھی جو خفیہ سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں فریمیسنز یہ یہود کی ہی تھی اب تیسری جو یہ سازش تھی وہ آہنگرس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی آہ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہی خفیہ سازشیں کر رہے ہیں جو حضرت سلیمان کے خلاف سازش تھی جو حاروت آرماروت جو نبیوں پر کے ذریعے سے جو تختہ الٹ گیا تھا اس کا بخت نصر بادشاہ کا اسی طرح یہ آہنگرس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تختہ الٹنا چاہتے ہیں مدینہ میں رہے کہ سازشیں کرتے رہے ہیں آخر کار سب کو نکالنا پڑا بعض کو قتل بھی کیا گیا تو خیر تو اس میں پھر ہوا یہ کہ اب آہنگرس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی کو روکنے کیلئے ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ روم سے تو یہ تعلق رکھ نہیں سکتے تھے اس واجتے کہ یہودی اور جو عیسائی تھے ان دونوں کی تو بنتی نہیں ہے تو لہذا لا محالہ انہوں نے فارس کے بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ سے مدد لی اور ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی کرتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے تو نتیجہ کیا ہوا وہ جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو سانی اس نے اپنے دو اہلچی بھیجے کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لیا آہنگرس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اسی سازش کا حصہ ہے جو یہودیوں کی فریمیسنز قسم کی سازش تھی تو وہ جب آیا ہے تو آنسر نے فرمایا کہ ٹھہرو میں کل جواب دوں گا چنانچہ اگلے دن وہ آئے صفیر تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے جاؤ تمہارے بادشاہ کو ہمارے رب نے آج قتل کر دیا چنانچہ وہ لوگ واپس گئے تو قصہ لمبا ہے تو بعد میں معلوم ہوا کہ خسرو پرویز کا بیٹا اس نے کہا کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے اس نے خط لکھا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم میرے باپ نے دیا تھا میں اس کو منصوب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ یہودی آج کل بھی اسی قسم کی سازش کریں باقی رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کی بات وہ بھی ایسا ہے کہ اپنی جماعت کی یا جو سنت ابراہیمی ہے یا ابراہیمی مذہب ہے اس کے چلن کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا یروشیلم کا اور اسی طرح دوسرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم پرندوں کو ہلا لیتے ہو اب یہاں پر ایک بات بتا دو مختصر فَصُرْحُنَّا إِلَيْكَا سارا یہ سی رکمانے کاٹنے کے بھی ہیں اور سارا کا سلح جب الہ آتا ہے تو اس کا معنی ہلا لینے کے ہوتے ہیں سدھا لینے کے ہوتے ہیں تو علماء نے اس سلح کو نظرانداز کر کے یہ کہا کہ ایک عجیب و غریب کہانی بنانی چاہیے قیمہ کرو قیمہ جو ہے کرو اور وہ بھی کہتے ہیں کہ چار پرندے کون کون سے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک مور تھا ایک ایک اور قوہ تھا اور ایک قبوتر تھا اور ایک پتنے اور نام لیتے ہیں یہ سارے پتنے ہی کہاں سے بنا لیے ہیں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب پرندوں کو تم ہلا کے مختلف پہاڑوں پر رکھو گے اور جب آواز دو گے تو وہ بھاگتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں گے تو اسی طرح تم نے چار نسلوں کی تربیت کرنی ہوگی تو گویا کہ حضرت عساق اور اسماعیل کی تو آپ نے خود تربیت کی اور بعد میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تھے ان کی پھر بلواسطہ یہ ہوئی تو یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے ذریعے سے جو ترقی تھی اور آخر کار اسلام کی جو ترقی تھی اس کی طرف اس میں اشارہ ہے نہ یہ کہ کوئی شعبد آبازی اللہ تعالی نے دکھائی تھی جزاکم اللہ تعالی حسن جزا وقت تو بہت کم رہ گیا ہے لیکن جو اگلا سوال ہے یہ تفصیل طلب ہے میں محترم علیہ ناب برحانہ مصاب زفر سے درخواست کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت علوت علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعات ہیں اور ان کی تفصیل ہے اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالیں عرضی یہ ہے کہ یہ چار امبیاء کا پانچ امبیاء کا آپ نے ذکر کیا ہے ایک ایک نبی کے اوپر ایک ایک پروگرام جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اور اس وقت میرے خیال صرف دس منٹ ہے تو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے امبیاء کی اسمت کو مدنظر نہیں رکھا بلکہ قرآن کریم میں ایسی ایسی باتیں نبیوں کی طرف منصوب کر دی ہیں جو کہ ایک نبی کی شان نہیں ہے مثال کے طور پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے بت توڑ دیئے اور بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بسولہ ایک کے کندے پر رکھ دیا تو کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے ایسا کیا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا اس بت نہیں کیا ہے تو گویا کہ ایک جھوٹ انہوں نے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا اور حوالہ دیتے ہیں حدیث کا پھر دوسرا جھوٹ یہ کہا کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے باتچیت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا انہی سکیم میں تو بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے ایک جھوٹ وہ بولا پھر تیسرا جھوٹ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف یہ منصوب کرتے ہیں کہ جب آپ مصر کی طرف جا رہے تھے اور وہاں داخل ہوئے تو اس کا جب بادشاہ تھا وہ ایسی عورتوں کو جو کسی کی بیوی ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا اور اس کے ساتھ وہ شادی کر لیتا تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کو کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں بہن ہوں میری یہ بہن ہے بیوی نہیں تاکہ وہ میری جان بکشی کر دیں مجھے قتل نہ کریں یہ تین جھوٹ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں حالانکہ یہ تینوں کے تینوں جھوٹ ایسے ہے ہی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کیے نہیں جا سکتے مثال کے طور پر میں حوالے تو میں دے سکتا ہوں دیکھیں یہ جو پورا قصہ ہے مولانا شرفی صاحب تھانوی کی جیسے میں تفسیر لکھی ہے انہوں نے یہ پورے تینوں قصے بات نے تینوں جھوٹ ان کی طرف منصوب کر کے اس بات کو بیان فرما دیا ہے پھر اسی طرح احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب میں بھی اپنی تفسیر میں اسی بات کو ذکر کیا ہے پھر اسی طرح سے جو شیعہ حضرت ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اسی طرح ترجمہ کیا ہے بل فعالہو قبیرہم حادہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو ان میں سے سب سے بڑا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی نہیں ایسا کیا ہوگا وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف اس بات کو منصوب کیا لیکن جماعت احمد یا اس کے بالمقابل میں مختلف سے بتا دوں کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات نہیں ہے جس طرح سے یہ بات بیان کر رہے ہیں بلکہ بل فعالہو کا مطلب یہ ہے کسی کرنے والے نے تو کیا ہے یہ نہیں کہا کہ اس بط نے کیا بلکہ آپ نے بایا اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ آخر کسی کرنے والے نے تو کیا ہے اور پھر اس کے بعد وقف ہے کہ یہ جو بڑا ہے بط اس سے پوچھو کس نے کیا ہے تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو بول نہیں سکتے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام دراصل سمجھانا یہی چاہتے تھے کہ جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے جو بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو وہ تمہارے خدا گاہ سے ہو سکتے ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ جو سکیم والا کی بات ہے چونکہ وہ قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی اور ستاروں کے جو وہ دیکھ کر وہ بتاتے تھے اب کیا ہونے والا ہے کب کل کیا ہونے والا ہے فلان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو جو تمہارا یہ ستاروں کی گردشوں کا جو معاملہ ہے جو تم دون کو دکھاتے ہو اس کے مطابق تو انیس سکیم میں بیمار ہونے والا ہوں مگر میں تو بیمار نہیں ہوں سمجھانا ان کو یہ بتایا بتا یہ رہے تھے کہ جو تم ستاروں کے چکروں میں پڑے ہوئے وہ کسی کو نہ بیمار کرتے ہیں نہ اچھا کرتے ہیں جہاں تک تیسری روایت کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں تم اپنی بہن کہتا ہوں میں بقیدہ یہ حوالہ لے کر رہا تھا یہ دیکھیں پیدائش کا جو حصہ ہے باب بارہ پیدائش کا باب بارہ میں پورا وہ واقعہ جو حدیثوں میں درج کیا گیا ہے اور مفسرین نے اپنے اس میں نوٹ کیا ہے وہ سارا قصہ بائبل کا ہے اس کو قرآن کریم کی تفسیر میں درج کر دیا ہے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً ساٹھ سال سے اوپر تھی آپ کی بیوی کی عمر بھی اس وقت اتنی بڑی تھی تو کون بادشاہ ہے جو اتنی بڑی عمر والے کو دیکھ کر اور اس کو کہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا یا یہ بہت خوبصورت ہے اور میں اس کو رکھوں گا یہ قصہ یہاں سے لے لیا گیا ہے پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اب یوسف علیہ السلام کے مطلق جو آتا ہے کہ وہ زلیخہ پر جو ہے وہ عاشق ہو گئے تھے اور قرآن کریم میں ایسی بات قرآن کریم کی طرح موصوب کر دی و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح منصوب منصوب کر دی ہے مفسرینیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا اس لفظ کو لے کر تمام مفسرین یہ ساری تفسیرین ایک ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں تمام مفسرین نے ایک ہی بات کیا کہ زلیخہ نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ بدفعلی نوز بلا کریں اور یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی ان کی طرح چھک جاؤں حضرت یوسف نے بھی اور زلیخہ نے بھی ایک دوسرے اور کہا کہ اگر انہوں نے کوئی خدا کی نشان نہ دیکھاتا تو وہ یہ بدی کر دیتے سب مفسرین نے یہی ترجمہ کیا لیکن جماعت احمد یہ جو ترجمہ کرتی ہے وہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفصیل کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہ اس جگہ فرمایا کہ پس اس جگہ دونوں کے ارادوں میں یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف کو بدکاری کی راہ پر بدکاری بھی راہ پر لگانا بدی کی راہ سے ہٹانا چاہا بدی کی راہ پر لگانا چاہا یوسف اور اسلام کو عزیز کی بیوی نے اور حضرت یوسف نے اسے نیکی کی راہ پر لگانا چاہا اور دونوں اپنے مقصد میں پورا نہ ہو سکے وہ برائی کرنا چاہتی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام جہاں اس کو برائی سے روکنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے اوپر پہلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ کیا ارادہ چاہتی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا چاہتی تھی ایک تو یہ ذکر پھر اسی طرح سے حضرت سلمان اور بلکیس کا ذکر آتا ہے اس ذکر میں تو ایسی ایسی باتیں انہوں نے منصوب کر دی ہیں علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو بلکیس ہیں وہ ایک پری کی اولاد ہیں اور اس کے ٹانگوں پر جہاں وہ بال ہیں ان بالوں کو دیکھنے کی خاطر انہوں نے ایک شیشے کا محل بنایا اور اس کی نیچے سے پانی گزارا اور جب اس کو بلایا بلکیس کو وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اپنا پائجامہ اوپر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ تو واقعی اس کی پیڑنیوں پر بال ہیں تو پھر انہوں نے ایک کہا کہ ان بالوں کو صاف کیسے کرنا ہے تو نورا نام کا ایک بال صفہ پورڈر بنایا گیا اور پھر وہ ان کی پیڑنیوں پر لگایا گیا اور صاف کی گئی اور اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام جہاں انہوں نے شادی کر لی تو جو بات یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ جو تفسیریں کی ہیں ان لوگوں نے میں کہتا ہوں نعوذ باللہ یہ تو انبیاء کی حتق کی گئی ہے کہ ایسی ایسی تفسیریں انہوں نے کی ہیں جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام دراصل یہ چاہتے تھے کہ جو بلکیس تھی وہ تھی سورج پرست ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جس کی پرستش کر رہی ہو وہ کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے جو طاقت ہے جو خدا کی طاقت ہے جو یہ روشنی دے رہا ہے سورج کو چمکا رہا ہے تم اس کی عبادت کرو تم اس خدا کی عبادت کرو اور دیکھیں جب انہوں نے اس کے اوپر سے گزری ہیں تو اسی وقت بلکیس نے یہ الفاظ کہیں ہیں کہ فوری طور پر ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اوہو یہ تو میں غلطی پر تھی کہ واقعی یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ جو میں سورج پرستش کرتی تھی اصل میں تو خدا جو ہے نا اس کی مجھے پرستش کرنی چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری تفسیر جو تفسیریں کی گئی ہیں علماء نے کی ہیں اگر ان کو ہم پڑھیں تو نعوذ باللہ انبیاء کی اتنی حد تک کی گئی ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کی عزت کو قیم اگر کیا ہے تو وہ جماعت احمدیاء کے مفسرین نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے حضرت خلیفت المسیح اول عزت اللہ عنہ نے حضرت خلیفت المسیح ثانی عزت اللہ عنہ کی تفسیروں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تفسیر کبیر کا تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ لگیں کہ آپ نے کس طرح کا عرفان قرآن کریم کو جہاں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اب تو چونکہ وقت نہیں ہے اس لئے ساری میں تفسیر میں جا نہیں سکتا یہ ساری تفسیریں یہاں پڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت کوئی ٹائم ملے گا تو یہ ساری تفسیر جو ہیں پھر بیان کی جا سکتا ہے جزاکماللہ تعالی حسن الجزا بہت سے ٹیلی فون کالرز بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں ان کا نام میں پڑھتا ہوں مکرم افسار علی بنگل سے مکرم محمد زکریہ صاحب انڈوان سے محمد خان صاحب پاکستان سے رئیس احمد صاحب بیل جیم سے اور رفی رضا قریشی صاحب کراچی پاکستان سے اور شاہین صاحب پاکستان ملتان سے میں ان سب سے معذرت کا ہوں ہمارا پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا ہے ناظرین ہم چند مثالیں ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں سید ناظرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے اور آپ کے بعد خلفائی احمدیت نے قرآن کریم کی عظیم شان اور منفرد تفاصی دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہیں بنیادی معلومات کے لئے حضرت خلیفت المسیح ثانی کا تفسیر سغیر کا متعلیہ کریں حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کی ترجمت القرآن کا متعلیہ کریں اسی طرح حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر کبیر کی دس جلدے ہیں اس کا بھی متعلیہ کریں تو جماعت احمدیت کی تفسیر اور قرآن کریم کی عظمت کے تعلق سے آپ کو علم ہو سکے گا سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ نے یہ مہربانی نہ کی جو اپنے کلام اپنے پاک کلام کا علم اس کو عطا کرتا اور اس کے حقائق سے اطلاع دیتا اور اس کے معارف پر متعلق فرماتا ایسے بدنصیب شخص پر دوسری مہربانی اور کیا ہوگی حالانکہ وہ آپ فرماتا ہے کہ میں جس کو حقیقی پاکیزگی بخشتا ہوں اس پر قرآنی علوم کے چشمیں کھولتا ہوں اور نیز فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں علم قرآن دیتا ہوں اور جس کو علم قرآن دیا گیا اس کا وہ چیز دی گئی جس کے ساتھ کوئی چیز برابر نہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے اس بیان سے ہر ایک سچا مسلمان اتفاق کرے گا بجوز ایسے شخص کے کہ کوئی پوشیدہ بوت آستین میں رکھتا ہو اور قرآن کریم کی سچی محبت اور سچی دلدادگی سے بے نصیب اور محروم ہے آئینہ ایک عمالت اسلام روحانی خزائن جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو ترہ سر ناظرین اکرام سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تحریر اور آپ کے منظوم کلام میں قرآن کریم کی خوبیوں کو آپ نے اجاگر فرمایا ہے ایسی ہی ایک مارکتل آرہ تصنیف ہے آپ علیہ السلام کی اسلامی اصول کی فلاسفی کے نام سے محصوم ہے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی اس مارکتل آرہ تصنیف کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارا اگلا پروگرام مرخہ 11 مئی 2013 برہو سفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور سکسین ہنڈرڈ جی امٹی قادیان دار علمان سے لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لا تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقا موسیقا موسیقا